موسیقی 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 ذکر بھی ضرور آیا پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پانی کو بلاوجہ سڑکوں پر بہایا جاتا رہا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جو لوگ بھی پانی کو فضول بہاتے ہیں ان کا سکتی سے حساب لیا جائے گا پانی کے زخیرہ کرنے اور مسافروں کو ترس آنے والوں سے سکتی سے حساب لیا جائے گا خیر بینگلور میں پانی کی مسئبت کا چرچہ پورے ملک میں جاری ہے اس سے پہلے 2019 میں چننائی میں بھی پانی کو لے کر بڑی مسئبت آئی تھی بینگلور کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے شہر کو پانی کی خفہت دو سو اسی کروڑ لٹر کے قریب ہے جس میں سے ایک سو سبتر کروڑ لٹر تاویری ندی سے لیا جاتا ہے خیر بلغام میں بھی کبھی پانی کی قلت اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے پر گلوبل وارننگ کا اثر پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی ایسی بارش آتی ہے جسے بار جیسے حالات پیش آتے ہیں تو کبھی بارش بلکل نہ کے برابر گرتے ہیں اس سال بلغام زلہ میں بارش کی مقدار کم برسی ہے ظاہر ہے بلغام شہر اور اطراف کی فصل بھی سوک رہی ہے مطلب انسان کتنا بھی ترقی کر لے قدرت کے سامنے کتنا بیبس ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آٹیپیشل بارش کی بھی باتیں کہی جاتی رہی ہے پر کیا واقعی قدرت پر انسان جیت درج کر سکتا ہے آج تک وہ آلہ نہیں بنا جہاں زلزلے آنے کے پہلے اس کا اشارہ دے سکے اس کا مطلب دنیا کا پالنہار آج بھی ہوئی ہے ہم نے اپنے پالنہار کو بھلا دیا ہے انسان ترقی کے نام پر تباہی مچے رہا ہے بھارت کے تقریباً ساٹھ کروڑ لوگ سوکھا سے متاثر ہو سکتا ہے اسے ریپورٹ حاصل ہوئی ہے دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہوتی ہے اور تمام دنیا کا بادشاہ وہ تنہا خدا ہے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب قدرت اپنا حلقہ سا روپ دکھا جاتی ہے دنیا چاند پر جانے کا تو دعویٰ کر سکتی ہے لیکن قدرت کے سامنے انسان اور سائنس دونوں بے بس ہے پانی کو لے کر بلغام شہر کے عوام کو سنجیدہ ہونا ہوگا سڑکوں پر بیٹے پانی کی کیمت چاہدہ اب نہ سمجھ میں لیکن ایک ایک بوند کی اہمیت کا احساس جلد ہونے والا ہے اور آخرت میں حساب دینا ہے والا یہ ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ